اوٹ او سیون پلانٹس پانچ پلانٹس آپ کے فورتھ اینگل پر ہیں پانچوں کی جو نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کولیجن دیتے ہیں اس کا امپیکٹ ایک کمیونٹی پر بھی آئے گا کیونکہ یہ والای جو کنجنگشن ہے جس میں بہت سارے پلانٹس ایک جگہ جمع ہیں یہ ایریز سے لے کر پائسیز تک سب ہی سٹارز کو امپیکٹ ڈالیں گے کچھ پوزٹیو کچھ نیگٹیو دسپلن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیاب رہیں گے ڈسپلن نہیں اختیار کریں گے تو کچھ خطرات لاحق ہیں اسلام علیکم سکارپیوز میں ہریس ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجکل ریسرچز لے کر اس ہفتے انفرمیشن کافی امپورٹنٹ ہیں سکارپیوز دو آسٹرولوجکل چینجز ہیں بظاہر دیکھا جائے تو دونوں ہی پوزٹیو ہیں لیکن وہ پچھلے پلانٹس کے ساتھ مل کر کچھ نیگٹیوٹیز بھی پیدا کر سکتی ہیں تفصیل بیان کرتا ہوں اس ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے فورتھ انگل پر آ جائے گا ٹویلتھ آف فیب کو گیارہ فروری کو نیا چاند ہوگا دونوں ہی چوتھے انگل پر ہیں انگل کا مطلب ایک سرٹن ایریا جہاں سے وہ اپنا فرینلی بیہیو دیں گے اور اس سے سکارپیو نیچر پر کافی پوزٹیوٹیز آئیں گی جیسے مارس کا فورتھ انگل پر آنا آپ کی جو سٹرنٹھ ہے اسے بڑھاتا ہے فیزیکل سٹرنٹھ بھی اور فائنینشل سٹرنٹھ بھی آپ کی انویسٹمنٹس آپ کو پروفٹس دے سکتی ہیں آپ کی انویسٹمنٹس اچانک کنورٹ ہو سکتی ہیں بگ پروفٹس میں چکہ لگنا اسپیشلی یور پروپٹیز اسپیشلی یور کنسٹرکشن ٹائپ کی چیزیں یا آپ کی امیگریشن والے ڈیسیجنز یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں سوری آپ کے لیے سورج بھی آپ کے فورتھ انگل پر ہے سن از آلویز پوزٹیو آن فورتھ انگل بائی آسٹرلوجیکل رولز یہ اس کا ایک بڑا ایریا ہے جہاں پر وہ ڈیسیجنز کے لیے رسک ٹیکنگ کے لیے کریج ڈیویلمنٹس کے لیے اپنے رول ادا کرتا ہے سورج کی یہ والی جو پوزیشن ہے یہ کافی ریلائبل ہوتی کافی بیسفل ہوتی ہے میں نے اپنے پتیس سالہ کیریئر میں سکورپیوز کے پتیس دفعہ سورج کو اس انگل پر آتے ہوئے دیکھا اور سکورپیوز اس سے بہت کانفیڈنس ارن کرتے ہیں زیادہ بریو ہو جاتے ہیں زیادہ کمیونیکیٹیو ہو جاتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹس بھی ریوارڈ کی سکل میں ریزرو رہتے ہیں پھر اگلی خبر یہ ہے کہ مرکری بھی آپ کے فورت ہی انگل پر ہے یہاں بہت ہے کہ آپ مائنڈ سکیلز آپ کے لیے ریڈی نیو پلانز نیو اپرچنیٹیز نیو کمیونیکیشن نیو پبلک ایکٹیوٹیز تو ایک طرف آپ کی انویسٹمنٹس اچھی ہو گئیں دوسری طرف آپ کا کونفیڈنس لیول تیسری طرف آپ کی مائنڈ پریزنس چوتھا آپ کا چاند بھی اسی انگل پر گیانہ تاریخ کو فورت ہی انگل پر نیا چاند ہوگا دیٹ مین جور ایموشنل سائیڈ پلوٹو بھی فورت انگل پر ہے سو پانچ پلانٹس آپ کے فورت انگل پر پوزیٹیولی پرفارم کر رہے ہیں اس کی پوزیٹیوٹی آپ کے فانینس کو آپ کی پرسنیلیٹی کو آپ کی فیملی لائف کو آپ کی جوب ایکٹیوٹیز کو ملٹی ٹاسکنگ کو لگجری سائیڈ کو انویسٹمنٹس کو لرننگ سکلز کو کمیونکیشن سکلز کو کیریئرز کو سب فیور دیں گی سورس آف انکم سٹیبل رہے گا سو یہ انڈویجوال ایڈوانٹیجز ہو گئے ایک اور ایڈوانٹیج پوزیٹیو سنا دوں اور پھر تھوڑی سنسیٹیو خبریں ہیں آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے سیونتھ آنگل پر ہے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں لائف آٹیشپ کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں وینس کہاں پر ہے آپ کا وینس سو وینس سے ارین میریچ چانسز بڑھ جاتے ہیں وینس کی وجہ سے اظہار محبت کامیاب رہتا ہے وینس کی وجہ سے ریلیشنشپ جو ایشیوز ہیں وہ ریزول ہوتے ہیں ابھی تک میں نے سارے ہی پلانٹس گنوا دیئے اور سارے ہی پوزیٹیو ہیں لیکن اب سینسٹیو کیا ہے سینسٹیو یہ ہے کہ پلوٹو کا فورتھ اینگل پر ہونا سورج کا بھی فورتھ اینگل پر ہونا مرکری کا بھی فورتھ اینگل پر ہونا مارس کا بھی فورتھ اینگل پر ہونا نیچاند کا بھی فورتھ اینگل پر ہونا پانچ پانچوں کی جو نیچر ہے وہ ڈیفرن ہے کولیجن دیتے ہیں تو آپ اپنے 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 آپ کو کسی رول پر چلانے کے بجائے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا سم ٹائم اپنی خاص ٹیپیکل کامیابی کی طرز سے ہٹ کر کسی اور طرز کو اپنانا اور بعد میں اپنی ریپوٹیشن ڈاؤن کر بیٹھنا سم ٹائم اپنے اظہار محبت میں اتنا آگے نکل جانا یا اتنا عجیب بھیہو کرنا کہ اسے نرازگی پیدا ہو یہ سینسٹیو سائٹ سادہ لفظوں میں آپ کو اپنے جذبات کو نظم و ضبط دینا ہوگا اگر پانٹ پلانٹ ایک ہی انگل پر کوئی لیڈرشپ کوالٹی کوئی مائنڈ سکیلز کوئی ایموشنل ایکٹیوٹیز کوئی ریلیشنشپ ایکٹیوٹیز کوئی لگجریز اس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے سو آپ علج سکتے ہیں موسٹ آف دا سکورپیوز سٹیبل رہیں گے بٹ کچھ سکورپیوز اگریسیب لی آگے بڑھیں گے فضول خرچ ہو سکتے ہیں جلدباز ہو سکتے ہیں نئی انویسٹمنٹ ویڈاؤٹ پلانز کر سکتے ہیں نئی طرز کے بھروسے کر سکتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے ریگریکٹ کی وجہ بنے تو اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا مرکری یہاں سے چوبیس فروری کو نکل جائے گا سورج یہاں سے بیس فروری کو نکل جائے گا چاند تو ویسے ہی دو ڈھائی دن کے لیے اس انگل پر ہے تو جلدی آپ کو اس سنسٹیف فیس سے چھٹکارہ مل جائے گا لیکن ان ادھر ہینڈ سو پوزیٹیف فر سم سرڈن گینز سو پوزیٹیف فر سم لیکجوریس ڈس ہے اب ایک باریک سی لائن ہے پوزیٹیوٹیز میں اور نیگٹیوٹیز میں ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامجاب رہیں گے ڈسپلن نہیں اختیار کریں گے تو کچھ خطرات لاحق ہیں ان خطرات کا امپیکٹ انڈویجول سکارپیوز پر بھی آئے گا انفرادی طور پر آپ اکیلے ہیں اکیلے ان الجنوں کی وجہ سے کچھ پرابلمز میں جا سکتے ہیں بٹ اس کا امپیکٹ ہے کمیونٹی پر بھی آئے گا کیونکہ یہ والای جو کنجنگشن ہے جس میں بہت سارے پلانٹس ایک جگہ جمع ہیں یہ ایریز سے لے کر پائیسیز تک سب ہی سٹارز کو امپیکٹ ڈالیں گے کچھ پوزیٹیو کچھ نیگٹیو اگر آپ اپنے آپ کو ڈسیپلنٹ رکھے ہوئے ہیں جس بات کو بھی ارادوں کو بھی انویسٹمنٹس کو بھی ایموشنز کو بھی تو ہو سکتا ہے دوسرا ڈسیپلنٹ نہ رکھے اور تصادم پیدا ہو جائے اس لیے آپ کو پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ کام کرنا ہوگا اس کا امپیکٹ گروپس پر آئے گا اس کا امپیکٹ نیشنل وائز آئے گا اس کا امپیکٹ گورپنٹ وائز آئے گا اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل وائز آئے گا ایون موسموں میں بھی اس کے تغیر دیکھنے کو ملیں گے پولیسیز کا آپس میں تصادم کرنا آپ کا سسٹم کے ساتھ بہت ساری شکایتیں پیدا ہو جانا حالات میں کشیدگی پیدا ہونا الجے ہوئے مائنڈ آپ کے سامنے آنا آپ کی روز مرہ کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہی سامنے والا نہ سمجھ سکے یا پھر آپ کے ڈسیجنز آپ کو بعد میں پشتاووں میں مبتلا کر دیں دیز آر آل پوسیلی ان چیزوں کو ریکاور کیا جا سکتا ہے پوزیٹیو چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے نیگٹیو چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نیگٹیو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے عمومی طور پر جو میں نے اپنے پچھتی سالہ کیریئر میں دیکھے دو ہی طریقے ہیں ایک سائنٹیفک ہے دیز سٹون تھیرپی لائک آپ رو بھی پہن سکتے ہیں بلو سفائر پہن سکتے ہیں ہنڈسپرچل ریمیڈیز میں یا اسلامی ریمیڈیز میں آپ سورے شمس اگر پائن دفعہ دل میں تلاوت کریں تو اس سے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں اتمنان کل بھی ملتا ہے میں پہلے بھی ویڈیوز میں یہ بات بیان کر چکا ہوں جس کریٹر نے ہمیں بنایا ایون جس کریٹر نے اتمنان کو بھی بنایا اتمنان جس چیز کا بھی نام ہے اور دل میں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اتمنان وہ فرماتے ہیں کہ اتمنان پیدا ہی تب ہوگا جب تم مجھے یاد کروگے انہوں نے قرآن میں یہ رول دیا اللہ بذکر اللہ تطمائین القلوب یہ بات سن لو کہ دلوں کا اتمنان صرف اللہ کو یاد کرنے میں جو کریٹر نے ہمیں سٹرکچر دیا جس کریٹر نے ہمیں اس سٹرکچر کے فیول بتائے کہ یہ کیسے اتمنان میں جائے گا آپ کامیاب کیسے ہوں گے آپ کو کن رولز کو فالو کرنا ہے اس ہی نے یہ بات بتائی کہ دل اتمنان میں جاتا ہے اللہ کی یاد کرنے اللہ کو یاد کرنے سے اگر آپ نے سورہ شمس پڑھی تو یہ ایک میتھڈ ہے جس سے آپ اللہ کو ایک طریقے سے یاد کر رہے ہیں جس سے اتمنان آئے گا اور اتمنان اس طرح کی سیچویشن کو کور کر جائے گا روبی ہے سٹون جس سے بھی آپ کی سٹرنٹھ انہینس ہوگی اور چیزیں ریکاور ہو جائیں گے اگر اصلی روبی یا اصلی بلو سے فائر ہوا اور میں اس بات پر امفیسائز بھی کرتا رہتا ہے سکورپیوز کے جب بھی سٹون بائے کریں یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ تو کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ڈیلی والی تو چیزیں ہیں نہیں جس طرح روز کھانا کھانا ہے یا لباس بدلنا ہے یا ٹرائول کرنا ہے یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ایک ہی دفعہ بائے کرنا ہے ساری زندگی پھر وہ ہی چلے گا تو ایک ہی دفعہ ذرا دیکھ بھال کر لیں اگر آپ کو سٹون آڈنٹیفکیشن آتی ہے سوری اگر آپ کو سٹون سپیسیفکیشنز کا پتہ ہے سٹون گریڈ کرنا آتے ہیں تو دین فائن پھر تو مشکل نہیں ہے آپ کو نالج ہے آپ بائے کر سکتے ہیں بٹ ایسے خواتین و حضرات جو سٹون بائنگ کی انفرمیشن نہیں رکھتے وہ ایسٹو جیمز پر اعتماد کر سکتے ہیں ایسٹو جیمز کا سیل پوائنٹ ہم نے پروفیشنلز کے سٹون بائے کیے کٹ کروائے آپ کی نیڈز کے مطابق ان کی انونٹری کریئٹ کی اور پھر ایک سٹور بنا دیا اور اسے پبلک بھی کر دی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں نیچرل سٹون بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹون آپ کے لئے وہاں موجود ہوگا اور پوری دنیا میں ہم کچھ ہی دنوں میں آپ تک پہنچا دیں گے کچھ دن یہ چیزیں ابھی سسٹین کریں گی آپ کو ایریٹیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیسیجن تو برحال لینے پوزیٹیوٹیز بھی ساتھ ساتھ ہیں آپ اس سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتے کہ چپکے سے ایک سائیڈ پر ہو کے بیٹھ جائیں اور کچھ دن گزار لیں ایسا بھی نہیں تو پوزیٹیو چیزوں کو گراب کرنا ہے نیگٹیو چیزوں کو رپیل کرنا ہے اس کے لئے آپ کی کونسنٹریشن چاہیے یہ اب جرنل فیز نہیں ہے جس فیز میں آپ صرف روٹین پرفارمنسز کرتے رہیں اور روٹین پرفارمنسز سے ہی کامیابی ہو جائیں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا ہوگا یہ جب کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کو وقت کو سمجھنے میں مدد دے گی اگلے چھ سات دنوں کے ڈیسیجنز آپ بڑی پختگی سے اور بڑی سنجیدگی سے لیں گے اور جب کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ ہوتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکی بات